اسلام علیکم ایویون کیسے آپ سا بھئی ہوک سب ٹھک ٹھاک ہوگے میں بھی بلکل ٹھیک اچھا جی اب یہ ولوگ سٹارٹ ہوتا ہے بچے تو آج سہری کے بعد سوئے تھے یعنی سہری کے ٹائم پر سوئے تھے تو پھر میں نے فٹا فٹ سے سہری بنوائی ہے سہری بنوائی ہے سہری بنوائی ہے کہ میں کمرے میں سہری دیکھا ہی اور لا کے پھر میں نے نا یاد کہا کہ اب میں نے نا ہاں کی سہری کرنی ہے کیونکہ مطلب میں بہت نا ایسے گھرمی ہو گئی ہے نا تو ایسے ڈ جو ہے نا میں سب سے پہلے نہ ہوں گی اس کے بعد پھر سہری کروں گی کیونکہ ہم لوگ نا جلدی سہری بنانا شروع کر دیتے ہیں میرے مطلب میں جو دیوہ وغیرہ نا وہ ٹھیک نہیں ہے تو بس پھر ان کو جلدی سہری کروانی ہوتی ہے تو پھر میں ہم لوگ تقیبر آلماس 3.30 تک بنا لیتے ہیں سہری تو جو ہے نا سہری بنانے کے بعد جو ہے نا میں شاور لے کے آئیوں شاور لے کے لے کے کہہ رہی ہوں پھر میں نے جو ہے نا سہری کی ہے اور یہاں نا پتہ ہے مجھے اتن ہی ہسی آ رہی تھی کہ بچے جب سو جاتے ہیں نا آدھے گھنٹے بعد ہی ماں کی شکلیں زیادہ نا بدل جاتی ہیں مطلب چہروں پہ نا مجھے یہ میرے ہس بڑھٹ تانگ کر رہے تھے اب تمہارے بڑے دعان نہیں کر رہے ہیں بچوں کو سلا کے تو میں یہاں ہس رہی تھی کہ ہاں یارہ میں کیا کروں بچے انسانوں نے تھوڑا ریلیکس بھی تو کرنا ہوتا ہے نا یہ مطلب ضرورت ہے آپ کو تھوڑا اپنا بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے میں نے تھوڑا نہایا دھویا ہے کوئی اپنی کلنزنگ وغیرہ کی ہے کیونکہ آپ کو اپنے آپ کو لازمی ٹائم دینا چاہیے اب یہ کلنزنگ کا کیا نقصان میں صبح اٹکیوں میں دکھا رہی تھی کہ میرے فیس میں پتہ نہیں اتنا برا پمپل نکل آیا تھا اور یہ آٹفیٹ آف دا ڈے ہو رہا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے پھر آٹفیٹ آف دا ڈے کر کے نا پھر میں نے لگا لی مشین پھر اور یہ ہے کہ نا میں نے تیموز گئے کوئی اٹھتے ہی ٹویشن وغیرہ بھیجا ہے جلدی اٹ کیا تھا ساڑھے بارہ بچے کے قریب رمضان میں ساڑھے بارہ ذرا جلدی ہو جاتے ہیں پھر اس کو دوبارہ سلائے اور اس کے بعد جو ہے نا کپڑے سنبھالنے والے تھے کیونکہ میں نے کپڑے دھونے تھے تو پہلے والے جو کپڑے ہیں وہ سنبھالنے والے تھے وہ میں ابھی تک سنبھالے ہی نہیں ہیں نا تو پھر میں نے سوچا کہ یار چلو میں نا پہلے کپڑے سنبھال لیتی ہوں جو سنبھالنے والے ہیں اس طریقے تو جو ہے نا میں شرات کو میرا ارادہ کرنے کہا تو پھر میں نے پھر کہا کہ یار پہلے میں کپڑے سنبھال لیتی ہوں جو اس طریقے بگئے گئے نہیں بیٹھ شیٹے ہوتی ہیں بچوں کی سوکس وغیرہ ہوتی ہیں وہ پھر میں نے کہا پہلے میں سنبھال لوں میں ایسے ہی ٹوکڑی میں سوکس کی پیرز وغیرہ کر کے تلال میٹنز وغیرہ پہنتے ہیں اس کے مٹنز اب تو اس کے بلکے میٹنز پہ اتر گئے ہیں کوئی چار پانچ دن ہو گئے ہیں گرمی ہو گئی ہیں تو میں نے اس کے میٹنز پہ اتار دیں اس کے ہاتھ ہاتھوں میں سے ایسے فنگس کی سمیل آ رہی تھی کیونکہ مسلسل جب سے پیدا ہوا نا بس وہ مٹنز چینج کرتا ہے روزانہ چینج کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ مسلسل پہن پہن کے بینہ بچے کے ہاتھوں میں سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اب یہ میں آپ لوگوں کو اپنی مشین کا جو ہے نا دخال بتا رہی ہوں سامنے جو ہے نا یہ ہمارے ٹار شار لٹکے ہیں باجی کی مہربانیاں مطلب ظاہر ہے سب کے گھروں میں یہاں لانڈری میں یہ سین ہوتا ہے تو کپڑے شپڑے میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے کہ دھول رہے ہیں ساتھ جو ہے نا میں نے آج بنایا تھے ٹارٹیلا ریپس یعنی کہ چکن کیو سڈیلا ریپس اور یہ اس کو کوئی کسیڈیا ریپس کہتے ہیں کوئی کیو سڈیلا کہتا ہے کوئی کسیڈا ریپس کہتا ہے ہر ایک اپنا اپنا سین ہے اچھا ہے بس بارحال جو بھی ہے نا یہ ریپ بنے تھے تو میں جو ہے نا اس کے لیے آٹا گوند رہی تھی اور آٹا جو ہے وہ اس کی میں نے ویسے ریسپی آئی تنک شیئر کی ہے لاسٹ یہ نا اور ویسے اگر نہیں کی تو پھر میں آپ کو شورٹ شورٹ سابتا دیتی ہوں ویسے اگر آپ کی ہے تو آپ جا کے وہاں سے دیکھ لو ذرا میرے بھی یار تھوڑی ویو ٹائم بھڑ جائے گا تو ساتھ اس کے علاوہ میں پوٹیٹو سٹکس بنائی تھی وہ بھی میں نے اپنی چینل پر شیئر کی ہوئی ہے پوٹیٹو سٹک بھائی آم نارسلان کے نام سے آپ لوگ وہ جا کے وہاں سرچ کر سکتے ہو اچھا یار اس دفعہ میرے اتنا گلہ خراب ہوئے نا مطلب لٹک ہی گیا ہے اور اتنی شدید گھلے میں درد دینا کہ مجھے خود نے سمجھا رہا کہ یہ کہتے ٹھیک ہوگا اب کھان سے ٹھیک ہوئی ہے تو گلہ جو ہے نا درد دونا شروع ہو گیا اور گھر میں بھی سب کو وائرل ہو گیا تو بس یہ اچھا آٹا جو ہے نا میں نے نمک تھوڑا سا نمک ایچمچینی اور اس کے بعد جو ہے نا گھی اور بیکنگ پاورڈر ڈال کے گھونتا تھا اور تھوڑا سا پانی ڈال کے گھون لیا تھا اور اس کے بعد اس کو ریسٹ دیا تھا اور اس کے بعد اس سے روٹی ام نالی تھی اور اور اس کے بعد جو ہے اور کیا کیا تھا اور چکن میں نا میں نے سوکھے بسالے ڈالے تھے اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے پیاس کاٹی تھی وہ اس پہ ڈال کے جو ہے نا فرائی کی تھی پھر اس کے بعد شملہ مچ بری پری کٹی تھی اور ایک دے ٹیماتر ڈالا تھا اور کیونکہ میرا جو میٹیگر لیا نا وہ زادہ تھا اور اس کے بعد جو ہے نا پوٹیٹو سٹکس بنائے تھی آج پتہ پوٹیٹو سٹکس کے ساتھ بڑا بلندر ہوا پٹیٹو سٹکس اچھی نہیں تھی بنی مطلب وہ تھوڑی د درم ہو گئی تھی تو بھار بھار میرا موڈ بڑا آف ہو گیا تھا افتاری کے ٹائم پہ لیکن یہ ہے کہ یہ کسیڈیا بہت اچھے پڑے تھے اور اچھا یہ والا کلپ جو ہے نا یہ گلتی سے ایڈ ہو گیا تھا علاقہ میرا ارادہ کوئی نہیں تھا ایڈ کرنے کا ابھی میں نے کپڑے دھوتے وقت نا سوچ رہے تھی کہ میں پہلے جب میری شادی نہیں تھی نا ہی تو میں کپڑے بلکل بھی نہیں تھی دھوتی مطلب میرا ہی تاتہ بلکل کوئی کپڑے شپڑے دھونے کا نہیں تو ہوتا میری امین مجھے کہتے رہنا آم نہ آؤ کپڑے دھولاؤ آم نہ آؤ کپڑے دھولاؤ تو میں بس یہی کہتی ہوتی تھی کہ آپ سارے کپڑے دھو دو تو میں جو نا اس طریقہ کر دوں گی تو میں کپڑے شپڑے نہیں تھی دھوتی ہوتی اور مطلب میں کام شادی اس پہلے وہ کرتی تھی جو میری مرضی کی ہوتے تھے مطلب جو اگر مجھے کپڑے شپڑے کر دوں گی اور مجھے برطن دھو نا پسن تھا اور اب تو برطن دھو دھو کے نا میں کہتی ہوں یار مجھے کیوں برطن دھو نا پسن تھا اینیویز اب یہ جو ہے نا چکیان کسیڈیا کے جو ہے نا وہ بن رہی تھی ریسپی بن رہی تھی جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر دی ہے کہ یہ میں نے ریسپی بنائی ہے اور یہ میں نے وہ پٹیٹو سٹکس کا فیلے بنایا ہوا تھا سارا مطلب جو بھی اوٹیور اچھا جی اب یہ جو ہے نا شام کو کپڑے دھل گئے تھے تو میں سارے نا ڈرائر کر کے نا تو رکھ رہی تھی ساتھ ساتھ اچھا پتہ ہے مطلب چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ماں ہوتی ہیں نا ان کا کام اتنا لٹک جاتا ہے مطلب یار یہ میں ہر روز کیوں گیتی ہوں مطلب مجھے خود اب یہ ہو رہا ہے کہ میں ہر روز اس چیز کو کیوں بار بار کہتی ہوں کہ بچے ایسے کرتے ہیں بچے ایسے کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس اور کیا بات ہو سکتی ہے مطلب اب میں لڑکے والی تو باتیں نہیں کر سکتی ہاں یہ ہے کہ آج میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ یار جیسے لڑکے ہوتی ہیں نا مطلب جیسے ہم لوگ باہر دیکھتے ہیں ویڈیوز میں دیکھتے ہیں اب تو پتہ ہے سیریس کے اتنا دل کرتا ہے مطلب پہلے جب کوئی کہتا تھا نا کہ تیار ہو جاؤ تو پھر ہم کہتے تھے یار ہمیں تیار ہونا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا لیکن اب جیسے کوئی اب تو دل کرتا ہے کہ یار ہمارے پاس ٹائم ہو ہم اپنے بات کریں ہم پیارے سے تیار ہو لیکن یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ یہ چیزیں بیننز کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر آپ کی ذمہ داریاں کچھ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے ماشاءاللہ سے کہ پھر مشکل ہو جاتا ہے یہاں جو ہے نا میں کپڑے دھونے کے بعد نا حرام سی چائے انجوئے کر رہی تھی اور پتا ہے یہ مجھے اپنی نظر ہی لگے پہلے میں نے سوچا کسی کی نظر لگے پھر میں نے کہا یہ ویڈیو تو میں نے بھی شیئر ہی نہیں کی تو نظر کسی کی کیا لگنی ہے میری اپنی نظر لگ گئی ہے کہ میں اتنے سکون سے بیٹھ کے چاہے پی رہی ہوں اس کے بعد بچوں نے میری اتنی وہ بنائی گیا نا دہی کے مطلب یہ دو کھون بس سکون کے پیے گئے ہیں اور تھوڑا سارا میں نے اپنی ویڈیو شیڈیو دیکھ رہی تھی ان کی ریٹنگ وغیرہ تیموں کے ٹائپ پہ تو بس وہی دیکھا گیا اور اس سے زیادہ کوئی طرح سکون نہیں آیا تو یہ ہے کہ اس کے بعد بچوں نے اتنی دہیم نہیں تھی کچھ بچوں کی یار ہٹین اتنی ڈسٹراب ہو گئی ہے نا آفٹر مطلب یہ رمضان کے جو سین ہے اس میں بچے اتنا زیادہ ڈسٹراب ہو گئے کیونکہ ہم لوگ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچے صبح صبح بھی نہ اٹھیں اور ہم لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بچے رات کو جلدی سو جائیں تو اب بچے ظاہر ہیں چلے سو ہی تو نہیں نہ رہ سکتے تو پھر رات کو بچے جلدی نہیں سوتے تو پھر بچے تنگ کرتے ہیں بہت زیادہ اور رات صبح لیٹ رکھتے ہیں تو بچے بہت اچھے ہیں یہ ہمارے پیرنٹس کی بڑا دوگلا پانا ہے لیکن یہ ہے کہ مطلب ظاہر ہے یہ پرابلم تو ہے ہی ہے اور اب میں سوچ رہی تھی کہ اگلے سال سے جب تیمون نے سکول جانا کرنا ہے تو پھر مجھے تب صحیح والی یہ سمجھ آئے گی کہ یار روٹین ٹاف ہونا کیا ہوتی ہے ابھی میں بڑا وہ کرتی ہوں کہ ہائی بڑی ٹاف روٹین ہے ہائی بڑی ٹاف روٹین ہے لیکن جب مطلب مجھے ہر مطلب سونے سہری کے بعد سونے کے بعد پورا ایک گھنٹے بعد دوبارہ اٹھ کے سکول بھیجنا پڑے گا کیونکہ بچے ناشتہ کرنے میں اتنا ٹائم لگاتا ہے نا تقریباً آدھا گھنٹہ تو ان کو ناشتہ کرنے کے لئے چاہیے اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ ان کو تیار ہونے کے لئے چاہیے مطلب دیار سو لیزی مطلب وہ بہت آرام سے تیار ہوتے ہیں اور بہت ٹائم لگاتا ہے ایک گھنٹہ تو ان کو چاہیے ہی چاہیے ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر نکلتے نکلتے بھی بچے آدھا پھولا گھنٹہ مطلب گیٹ سے نکلتے نکلتے بھی اب بچے موکو ٹوشن بھیجتے ہیں بچے مطلب گیٹ سے نا دس منٹ تو گیٹ بھی لگا دے رہے ہیں فلانی بات ایسے فلانی بات ایسے فلانی بات ایسے اور پھر مطلب میں سوچ رہی تھی کہ بڑی ایک مشکل لائف ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ میں ابھی صحیح ایسے ہو گئی ہوں اب اگلے سال آپ لوگوں کو پھر میری باتیں برداشت کرنا پڑے گی اچھا یار آپ لوگ میرے ولوگ وغیرہ دیکھتے ہو کمنٹس لاس میں کیا کرو اور فیملی اور فرنس کے ساتھ بھی آپ لوگ اس کو لاس میں شیئر کیا کرو کیونکہ مطلب پہلے میں بیوٹی سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتی تھی تو پہلے مطلب مجھے یہی سننے کو ملتا تھا کہ آپ لوگ ایک ہی ٹاپک پہ ویڈیوز بناتی رہتی ہیں آپ ایک ہی ٹاپک پہ ویڈیوز بناتی رہتی ہیں میں مسلسل لائے کہ میں نے ایک سٹریک چلائی ہے کہ میں مطلب میں زیادہ نہیں بولنے لگی لیکن میں نے کوئی سٹریک چلائی ہے کیونکہ جب آپ بول دیتے ہو نا کہ یہ کام میں نیاسے کرنا تو وہ کام پورا نہیں ہوتا تو پھر بس میں نے بولا نہیں ہے لیکن میں نے ایک سٹریک چلائی ہے دعا کیجئے گا میری وہ سٹریک پوری ہو جائے اور میرا جو ہے نا سارا مطلب جیسے جو میں نے سوچا ہے کہ میں جت مطلب اپنی چینل کو تھوڑا رن کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں اگر میں اس پہ کام کر رہی تو مجھے اس سے کوئی فائدہ بھی ہو تو دعا کیجئے گا کہ میرا چینل پر تھوڑا چل جائے کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک کوئی نہ کوئی موٹیف ہوتا ہے کسی کام کرنے کے بچے تو آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا میرا یہ موٹیف پورا ہو جائے اور یہ بچے اور خوراک تو میں نے نہلا دولا کے تلال کو سلا دیا تھا تلال تو فی الحال تک سویا ہے لیکن تیمور نہیں سویا یہ تیمور کو کھانا کھلا دیا تھا اور میں نے اسی لئے سونے کا کلپ ایڈ ہی نہیں کیا کیونکہ تیمور سویا ہی نہیں ہے تو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جیسے جس کو ویڈیو پسند رہی ہے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ